بہت خوب بہت خوب میں جو بہت ہے یہ کئی بار گھر بھلے کر دیتا ہے آدمی بہت زیادہ بولتا ہے اور جب زیادہ بولتا ہے تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بولنا چاہیے جیسے ایک ملہ ایک نوکہ میں جا رہے تھے ساتھ میں ایک یاتری بھی تھے اب ضرورت سے زیادہ جب آدمی بولتا ہے تو اس کے زندگی میں دکتیں آتی ہیں اب یاتری نے پوچھنا شروع کر دیا ملہ سے کبھی تمہیں بھوگل بھوگل آتا ہے ملہ نے کہا سیب نہیں کبھی سیکھا ہی نہیں تمہاری کوارٹر زندگی پانی میں چلی گئی ٹھیک ہے تھوڑا آگے بڑے پھر پوچھا ہے تمہیں کچھ یہ سائنس وائنس کا نولیج ہے بھئی یا نہیں صاحب کبھی ضرورتی نہیں پڑی بھائی تمہاری آدھی زندگی پانی میں چلی گئی پھر تھوڑے آگے بڑے پوچھنے لگے بھئی تمہیں گنیت وانیت کا جانت ہوگا ارے بولے صاحب سکولی نہیں گیا انگوٹھا ٹیک آدمی ہوگا ارے تمہاری بھئی یا میں پہنہ پون زندگی پانی میں چلی گئی تھوڑی دیر میں بھین کر آیا اندر نوکہ لگی لڑکھڑانے ڈوبنے لگی تو کوٹے ملانے یاتری سے پوچھا تیرنا جانتی ہو بولے نہیں بولے پوری زندگی پانی میں چلی گئی تو دوستو زندگی پانی میں جا سکتی ہے اگر اداسی آس پاس ہو لیکن آپ کی اور ہماری زندگی کیوں پانی میں جائے کیونکہ ہمارے آس پاس سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اداسی نہیں کیونکہ ہسی کے واحق کچھ ساتھی میرے ساتھ ہیں آئیے ملتے ہیں سب سے پہلے ان سے پاہیے سب سے پہلے پلچے کرتے ہیں ان کا جو بیٹھے وے بھی کھڑے وے نظر آتے ہیں اتنے لمبے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے جب یہ پیدا ہو رہے تھے تو نرس نے آکے باہر کہا کہ پھئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ ہوئی رہا ہے اور البیلا خطرین لیکن جب سناتے ہیں تو بڑی شائستگی سے سناتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھیں ہیں شائستہ شائستہ جمال جو ہیں بھوپال سے ہمارے بیچ میں آئی ہیں بہت بڑی اشیر کہتی ہیں اور پترکاریتہ میں بھی اپنی دکھل رکھتی ہیں تو آپ جو اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے ایک بس چھوٹا سا انرود ہے کہ بھئی ہمارے بیچ میں شائستہ جمال آئی ہیں تو ذرا ان کے لئے تعلیہ مالیاں بجائی ہیں اور انت میں یہ ویواداس پر ڈھانچا یہ ڈسپیوٹڈ پروپرٹی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ سننے سے زیادہ دیکھنے لائک ہیں ان کی شکلیں دیکھئی آگے کیا کمال کی شکل ہے بہت کمال کی شکل ہے چاند بھی دیکھ کے شرماتا ہوگا کروا چوتھ کے دن ان کی پتنی انہیں دیکھ کے اپنا برتھ کھول سکتی آنکھوں میں کروڑا اور داردر کا ایک ملا جلا بھاو ہے اس کے اوپر ایک چشمہ ہے موچ کے نام کی ایک فارمیلٹی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی مزدور نے تنخواہ لے کے انگوٹھا لگا دیا ہو لیکن ان سب چیزوں میں میں ان کا نام تو لینا بھولی گیا یہیں دیدیش دکھ دیں جرہاں جور ناکھتا لیے سمجھ آگت کریں سب سے پہلے میں کسے بلاؤں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں اسے بلاؤں جو یہاں بیٹھا بیٹھا پتہ نہیں اپنے ہاتھ میں کیا کر رہے ہیں ایسا کیا کر رہے ہو دنش بہت خوب بھائی کمال ہے اسے کہتے ہیں ہم آج دنش جگج کو مانتے ہیں کیونکہ یہ کھجانے کو بھی بہت خوب کہنا جانتے ہیں زرہ زوردار تعلیم اسمائے دنش بکر بہت 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 خوب سیلیش دی کہاں سے شروع کروں سمجھ میں نہیں آرہا یہ ایک منہر یہیں سے شروع کروں سٹارٹنگ سے سٹارٹنگ سے سٹارٹنگ بہت ساری باتیں میرے پریچھے میں کہہ دی کہہ رہے تھے کی ایسا ہے ویسے ہیں موچھے ایسی ہیں موچھے ویسی ہیں بالوں کو لے کے بھی بہت ساری باتیں کہہ دی انہوں نے دراصل میں تو دنیا کا سب سے ویدوان کبھی ہوں میں نے دنیا کی سارے دھرمگرنتوں کا ادھیان کیا اور ادھیان کر کے یہ نچوڑ نکالا کہ پرش کے سر پر ہاتھ فیرنے کا عدھکار کیول دو کو ہی ہے جی یا تو ماں کو یا پتنی کو کریکٹ بس فرق اتنا ہے کہ جب ماں ہاتھ فیرتی ہے تو بال بڑھنے لگتے ہیں اور جب پتنی ہاتھ فیرتی ہے بھائی دنیش پر آپ کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ بھولنے بھر کی پتنیوں نے آپ کے سر پر ہاتھ پہ رہا ہے جو اتریکت پیار ملا اس سے جلتے ہیں لیجے صاحب میں بات جہاں سے شروع کرتا ہوں سب سے پہلے میں اپنی دھرم پتنی کو پرنام کرتا ہوں اس لیے پرنام کرتا ہوں کہ بہت انٹیلیجنٹ ہونی بھی چاہیے میری پتنی ہے ایک فارمولہ آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں بھائی دوے آپ کی پتنی کم اکل کی ہوں کم پلی لکھی ہوں تو آپ زندگی میں کبھی ان کا اپمان مت کرنا آپ تو روز روز ان کا سممان کرنا اور سممان اس لیے کرنا کہ ان میں تھوڑی بہت بھی اکل ہوتی تو آپ سے شادی ہی نہیں کرتی پچھلے دنوں کلکتہ کبھی سمیلن سے لوٹ کر آیا سیلیشی بہت خوب پچھلے دنوں کلکتہ کبھی سمیلن سے لوٹ کر آیا رات کو نو بجے شریمتی جی نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا میں اپنے مطر سے موبائل پر بات کر رہا تھا ادھر شریمتی جی کی کونی کا ٹلہ میرے سر پر چل رہا تھا مجھ سے کہنے لگی ڈال کیسی بنی چاول کیسے بنے بے بولا کیا کھاک بنے بار بار کنکر آتے ہیں بین نہیں سکتی تھی کیا بھگوان نے دو بڑی بڑی آخ دیے کہنے لگی چیخو مت اس بات پر کچھ کہوں گی تو ترک بڑے گا اور دینے کے نام پہ بھگوان نے تمہیں بھی بتیس داد دیے دو چار جوالوں کونسا فرق پرائے گا پتی پتی سمواد میں ہاتھ سے کہاں کے نکل جاں پیار محبت کے لیے بیٹھ ہو یہ شائرہ ہماری بہت اچھی بہت خوب گزلیں سنائیں گی بہت نظمیں پڑیں گی لیکن پیار کی استطی کیا ہوگی سیلیش بھائی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بتائیے دینے جی بھابی جی کو کتنا پیار کرتے ہو کتنا انم نے پریم کرتے ہو کہ مارکیٹ میں ہاتھ پکڑ کے گھوم رہا ہو میں نے کہا پیار گیا بھاڑ میں اس کا ہاتھ چھوڑ دوں گا ساری کی دکان میں گج جائی لیکن بات یہاں لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی بات یہاں ختم نہیں ہوئی تبھی میری میسیس نے جور سے چھلا کر میرے میتر کو کہا بھائی صاحب ان کی بات میں مطانا ہاتھ انہوں نے نہیں میں نے پکڑ رکھا اگر ان کا ہاتھ چھوڑ دیا پہ یہ شراب کی دکان میں گج جائیں گے بات ساری ہے پتی پتنی سموان میں کہاں سے ہاتھ سے نکل کے آتا سمجھ میں نہیں آتا ایک چھوٹی سی بان کی اور دیکھئے کہ کل شریمتی جی نے ہماری آرتی اتاری کیا اتاری کل شریمتی جی نے ہماری آرتی اتاری تو ہم نے کہا پری پرنوں سے پیاری ہم تم بنے ایک دوجے کے لیے پھر کوں جلائے تُو نے یہ آرتی کے دیئے اور دنیا ہستی ہے اُلٹا سیدھا کہتی ہے وہ جور سے چلائی دنیا تو ہر صحیح کام کو غلط کہتی ہے پر میں تو اتنا جانتی ہوں کہ اُلُّو کی آرتی اتارو تو گھر کی لکشمی گھر میں ہی رہتی ہے بھائی کیا بات ہے تو ابھی آپ نے اُلُّو کی قویتہ سنی میرے کہنا کا مطلب ہے دنیش ڈگج کے مو سے اُلُّو وشے پر قویتہ سنی بات کا غلط ارت آپ مت لگائیے تو دنیش جی بتا رہے تھے کہ اُلُّو کی آرتی اتارو تو گھر کی لکشمی گھر میں ہی رہتی ہے گھر میں ایک لکشمی اور ہوتی ہے ہسی اور اسے گھر میں رکھنے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف بہت خوب دیکھنا ہے اور دیکھنے کے لیے کیا کرنا ہے بس ٹی وی کے سامنے بنے رہنا ہے اور ٹی وی کے سامنے تب تک بنے رہنا ہے جب تک یہ تھوڑے سے ہم جا کے واپس آتے ہیں بس یہ بنے رہیے یہاں پہ اور پھر دیکھئے آ کے ہم آپ کے ساتھ بھئی وہ وہ چیزیں سناتے ہیں کہ آپ کہیں گے بھئی بہت خوب تو بس یوں گئے اور ایو آئے تو دیکھئے دوستوں آپ اگر ٹی وی آن ہے تو دیکھیں گے پھر بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھئے دوستوں ہم لوٹ آئے ہیں تو آپ مجھے دیکھئے بھی اور سنیے بھی اور ساتھ میں سنیے انہیں جو سارے دیش میں دھم مچاتے ہیں اور دیش میں کیا کچھ لوگ تو ودیش میں بھی جاتے ہیں جانا پہتا ہے صاحب جب اپنے گھر میں مال نہ بکے تو باہر جانا پہتا ہے خیر یہ بات الگ ہے اس وقت میں جنہیں بلا رہا ہوں وہ بھوپال سے ہمارے بیچ میں آئی ہیں بہت بڑی آشیر کہتی ہیں اور بہت اچھے انداز سے کہتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ان کے پرچے میں بتایا تھا تعریف میں بتایا تھا کہ وہ پترکاریتہ میں بھی اپنی دخل رکھتی ہیں ان کا نام ہے شائستہ جمال میں چاہتا ہوں کہ شائستہ جی یہاں آئیں اور اپنے کچھ شیر ہمیں سنویں ایک مطلہ اور دو شہر سنیے گا ارشا دیوارو در پہ پیار کی خوشبو بسائیے دیوارو در پہ پیار کی خوشبو بسائیے دیوارو در پہ پیار کی خوشبو بسائیے میں آ رہی ہوں آپ بھی آنکھیں بچھائیے کیا بات ہے욱rer میں آ رہی ہوں آپ بھی آنکھیں بچائیے اور الجھا کے سب کو رکھتے ہیں اپنے وجود سے الجھا کے سب کو رکھتے ہیں اپنے وجود سے کانٹوں کا یہ مزاج ہے دامن بچائیے کانٹوں کا یہ مزاج ہے دامن بچائیے علچہ کے سب کو رکھتے ہیں اپنے وجود سے کانٹوں کا یہ مزاج ہے دامن بچائیے اور اس سے تعلقات میں آئے گی پختگی اس سے تعلقات میں آئے گی پختگی مجھ کو بلائیے یا کبھی آپ آئیے مجھ کو بلائیے یا کبھی آپ آئیے اس سے تعلقات میں آئے گی پختگی مجھ کو بلائیے یا کبھی آپ آئیے آئیے غزل سے پہلے چار پنگتیاں اور سمات کیجئے گا کہ سچ بات زمانے کو بتا بھی نہیں سکتی سچ بات زمانے کو بتا بھی نہیں سکتی توقیر محبت کی بڑھا بھی نہیں سکتی توقیر محبت کی بڑھا بھی نہیں سکتی معلوم ہے مجھ کو کہ ہے نزدیک تیرا گھر دو چار قدم چل کے میں آ بھی نہیں سکتی کیا بات ہے دو چار قدم چل کے میں آ بھی نہیں سکتی آئیے ایک مطلع دو شیئر سمات کیجئے گا کہ یوں بھی قربان ہوا جاتا ہے غزل سے پہلے ایک بات کہہ دوں شیلر جی نے پترکاری تا کے حوالے سے میرا پریچے کروایا ہے شیئر سنیے گا کہ یوں بھی قربان ہوا جاتا ہے ہوا جاتا ہے چاہت کے لیے یوں بھی قربان ہوا جاتا ہے چاہت کے لیے میں چلی جاؤں گی سرحد کی حفاظت کے لیے میں چلی جاؤں گی سرحد کی حفاظت کے لیے میں چلی جاؤں گی سرحد کی حفاظت کے لیے وہ بے سہارا ہوں جو دنیا میں انہیں اپنا کہو بے سہارا ہوں دنیا میں انہیں اپنا کہو بے سہارا جو ہوں دنیا میں انہیں اپنا کہو یہ طریقہ بھی ہے اے دوست عبادت کے لیے واہ 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 بے سہارا ہوں جو دنیا میں انہیں اپنا کہو یہ طریقہ بھی ہے اے دوست عبادت کے لیے روز اخبار میں پڑھتی ہوں جلی ہے دلہن روز اخبار میں پڑھتی ہوں جلی ہے دلہن اور یہ ظلم تو کافی ہے بغاوت کے لیے اور یہ ظلم تو روز اخبار میں پڑھتی ہوں جلی ہے دلہن اور یہ ظلم تو کافی ہے بغاوت کے لیے اور نفرتیں جن کا طریقہ ہیں یہ ان سے کہہ دو نفرتیں جن کا طریقہ ہیں یہ ان سے کہہ دو ہم کو جینا ہے زمانے میں محبت کے لیے ہم کو جینا ہے تو بھئی کیا بات ہے آپ کہہ رہی تھی شایستہ کہ اس طرح سے تعلقات میں آئے گی پختگی مجھ کو بلائیے یا خود آئیے کبھی آپ آئیے مطلب ہاں جب بھی چاہیں آپ لیکن اسی شیر کی ذرا کلپنا کریں کہ دنش دگج اور علبلا خطری آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے تعلقات میں آئے گی پختگی روز بل میں چکاتا ہوں کبھی آپ بھی چکائیے اب پھر بل چکانے کی باتیں تو دنش دگج کہہ رہے ہیں کہ میں سنا چکا تو علبلا خطری آپ کو ابھی سنانا باقی ہے پر میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر اور انتظار کیجئے ہم علبلا خطری کو بلائیں گے آپ جنا جا کے واپس آئیے لوٹ آئے ہم پھر سے آپ کو ایسا کچھ سنانے کے لیے کہ آپ گھر بیٹھے کہیں کہ بہت خوب اب میں اسے بلانا چاہ رہا ہوں جو بہت ہے جہرہا کہ میں نے کہا تھا کہ اتنا زیادہ ہے کہ سماپ تھی نہیں ہوتا لیکن میں جانتا ہوں کہ جب وہ سنائے گا تو آپ کے چہروں سے مسکرات سماپ نہیں ہوگی میں بلانا چاہتا ہوں انہیں جو یہاں بیٹھے ہیں علبلا خطری جڑا ہم زوردار سالیاں بجا شیرہ جی آپ نے میری قد کٹھے کے لیے کافی کچھ کہا آپ نے مجھے لمبا کہا میں لمبا نہیں ہوں میں بلکل بھی لمبا نہیں ہوں میں راجوستان کی پیدائش ہوں ہمارے عوصت دائی عصائج کی ہوتی ہے میں صدحرہ ہوں ہم میرے پیتا جی بہت لمبے تھے وہ گئے راجوستان جیسل میرے وہ گاہ والدہ کو مجھے اونٹ دکھاؤ اونٹ دیکھنا ہے تو لوگوں نے پیتا جی کو دیکھا وہ ساتھ آپ کو تکلیف کرتے ہیں ہم اونٹ کو لے آتے ہیں وہ آپ کو دیکھنا ہے ہمارے دیگت نے گاہ میں جا کے کہا تھا کہ مجھے گدھے کو دیکھنا ہے آپ نے بہت تعریف کی شاہیشتہ جی کی کوئی خاص بات نہیں ہے پرش ناری کے سنسا کرتا ہی آیا ہے سارا ساہیت نے ناری کے سمان میں رچا گیا شنگار میں رچا گیا لیکن شیلیش جی کتنا بھی تعریف کر دو آج تک جتنا بھی سندرے کا ورنن ہوا ناری کا ہوا اور سارا کا سارا ورنن پرشوں نے کیا آج تک کسی محلہ نے ایک بھی شبد نہیں لکھا کہ واہ شیلیش جی کیا آپ کی موچیں میں اس پر اتنا دکھی ہوں کہ آپ کیا بتاؤں الویلہ جی لیکن پھر بھی آپ تو نہیں کہنا چاہتے نا چلیے کہیے ہمیں کہنا چاہتا ہوں وسمتی مسلم ہے عشق پیار کی بات ہمارے دونوں نے کی ہے نوجوان کی پرولم یہ ہے مجھ جیسے کہ پیار کرتو بیٹھتا ہے بہت جلدی بس کہہ نہیں پاتا ای لب یو اس کو حمد دیلہ نے کوشش کر رہا ہوں کہ حسن کے تیور نکیلے ہو گئے حسن کے تیور نکیلے ہو گئے عشق کے سب جھول ڈھیلے ہو گئے آئے 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 اور ہو گئے کچھ لیٹ ہم اظہار میں اور ان کے ہاتھ پیلے ہو گئے بہت ہم گانے سنتے ہیں تو سولہ برس کی میں سترہ برس کا ملنا جائے نینا کرپنا کرتے ہیں ایک الگ سا گیس آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ کے مطلب سے پوری دنیا کو سنانا چاہتا ہوں سنائی پلیز کہ ستر سال کا اچھا اور پینسٹ سال کی ان دونوں میں اگر گیت ہوگا تو کیسا ہوگا میں کیا بات ہے سنائی ارشاد پینسٹ سال کی اممہ اگر ستر سال کے وقتی سے کہے کہ تمہیں دے کر مجھے کچھ کچھ ہوتا ہے تمہیں کچھ ہوتا ہے کیا جی تو کیا جواب دے گا اس بھاوی گیت محسن بسن تیر سنائی آس پاس ہوں میں ستر کے تو ہے پینسٹ سال کی آہ آس پاس ہوں میں ستر کے تو ہے پینسٹ سال کی اب ہاتھی گھوڑا پال کی اور اچھے کریا لال کی اب ہاتھی گھوڑا پال کی جے کریا لال کی کریا لال کی کیوں سوکھ گئیں ساری سریتائیں رس کا ساگر سوکھ گیا ارے سوکھ گئی ہے گگری تمہاری میرا گاگر سوکھ گیا روز میں چلنے والا سپنوں کا سودہ گر سوکھ گیا ارے تن کی رادہ سوکھی من کا نٹورن آگر سوکھ گیا تن کی رادہ سوکھی من کا نٹورن آگر سوکھ گیا خواب نہ دیکھو ہری آلی کے خواب نہ دیکھو ہری آلی کے یہ ہے گھڑی اقال کی اعتی دوڑا پالگی ار جے گھنیا لالگی بہت 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 بڑے کیا بات ہے یہ گھڑی اقال کی لیکن یہاں اقال کیسے ہو سکتا یہاں ہسی کا اقال کبھی نہیں ہو سکتا لیکن جب آپ یہ گیت سنا رہے تھے ان کے گیت کی ایک پنٹی یاد آ رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ تُو باون برس کی میں باسٹھ برس کا کہ تُو باون برس کی میں باسٹھ برس کا نہ کچھ تیرے بس کا نہ کچھ میرے بس کا تو یہی زندگی کی ذاتہ ہی ہے لیکن آپ کے اور میرے بس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں محبت ہے مجھے ایک شائر کا شیر یاد آتا ہے وہ خوب کہتے ہیں کہ مٹی میں ملا دے کہ تُجھ سے جدہ ہوں نہیں سکتا میں اس سے زیادہ تیرا ہوں نہیں سکتا بھئی زندگی کے اندر محبت سب سے بڑی چیز ہے اس لئے آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہسی سے محبت کیجئے ہم سے محبت کیجئے خوشی سے محبت کیجئے اگر آپ خوشی ہسی سے محبت کریں گے تو زندگی آپ سے محبت کریں گے اور جب یہ محبت کا فسانہ دونوں طرف سے ہوگا تو آپ دونوں مل کے کہیں گے کہ بہت خوب